نیب کا سابق وزیراعظم شاہد خاکانباسی کے خلاف الینجی کیس میں زمینی ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ مقدمے میں مفرور سابق ایم ڈی پی ایس او شاہد اسلام کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی شروع کر دی گئی ہے اسلام آباد کے احتساب عدالت میں الینجی کیس کی سامات ہوئی احتساب عدالت کے جج آزم خان نے کیس کی سامات کی شاہد خاکانباسی اگرہ افسران سعید احمد خان عظمہ آدل سمیت دگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے شاہد خاکانباسی کے وکیل نے استفسار کیا کہ نیب بتائے حتمی ریفرنس کب دار کرے گا نیب حکام بتائے کہ الینجی ریفرنس کے حوالے سے ریکارڈ کراچی سے آنا ہے وہ نہیں لائے جا سکا جبکہ مقدمے میں نئے شواہد ملے ہیں جس کے بعد زمنی ریفرنس دار کرنے کا فیصلہ کیا ہے عدالت نے استفسار کیا کہ مفرور ملزم شاہد السلام کیوں پیش نہیں ہوا ہے نیب نے بتایا کہ ملزم برون ملک روپوش ہے عدالت نے ملزم کو اشتہاری قرار دینے کی نیب کی صدا منظور کرتے ہوئے سامات گیارہ جون تک ملتوی کر دی ہے